اسلام علیکم کامزہ فوڈ میں خوش شامدید کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگ لے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار سے آسان انگریڈینٹ کے ساتھ بننے والے چکن سیکھ کباب وہ بھی بغیریں گیٹھی بہت ہی مزیدار سے کباب بننے والے ویڈیو آنٹ تک ضرور دیکھئے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دھنیا کے پتے لیے میں نے ایک پیاس لیا ہے چکن کا قیمہ لیا ہے دھائی سو گرام بیسن لیا ہے ٹو ٹیبل سپون یہاں پر دھنیا پاوڈر نمک گرم مسالہ چاٹ مسالہ اور دارچینی پاوڈر یہ ساری چیزیں میں نے ہف ہف ٹی سپون لیا ہے آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ لے لیجئے گا ہری مرچے دو یہاں پر میں نے پیاس لیا ہے ایک میڈیم سائز کی اور اس کا پانی اچھے طریقے سے نتھار لیا ہے میں نے نکال لیا ہے اور پھر یہاں پر قیمہ کو چکن کے قیمہ کو بھی ایک بار گرائنڈر میں ڈال کر مزید فائن کر لیا ہے اب دیکھیں اب میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں پیاس جو چاپ کی ہوئی ہے ہر دھنیا کے پتے اور یہاں پر ہری مرچ ہری مرچ کی جگہ میں یہاں شملہ مرچ چیز کر رہی ہوں کیونکہ میرے بچے بھی یہ کھائیں گے کباب تو ان کو زیادہ مرچیں نہیں لگیں ایک ہی ٹیسٹ دیتی ہے شملہ مرچ کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے دیکھیں اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے مکسٹر کو میں اپنے چکن کے تیمے میں پھر اس کے بعد یہاں پر جو بیسن ہے اور تمام درائی انگریڈینٹ ہیں یعنی کہ جو میرے مسالے رکھے ہوئے ان سب کو بھی میں اس چکن میں ایڈ کر دوں گی ان سب کے ساتھ جائے گا رسن ادرک کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون میں سمیٹ کروں گی اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے تمام اجزہ جو ہے وہ کیمے میں ایبزورپ بھی ہو جائیں اور مکس ہو جائیں پراپر طریقے سے کہیں پہ مرچ زیادہ اور کم نہ آئے یہ دیکھیں میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں جب یہ مکس ہو جائیں گے تو میں اس کو جو ہے وہ سیمبل کروں گی اسٹیک میں میں یہاں پر شاشلے کا اسٹیک یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے تو میں آپ کو اسٹراؤ کا پروسیجر بھی بتاؤں گی آپ اسٹراؤ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اسٹراؤ میں بھی آپ اسیمبل کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی بہت ایزی پروسیجر ہوتا ہے آپ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں دیکھیں میں نے اپنا ہاتھ گریز کیا اور اس کو جو ہمارا مکسٹر ہے کباب کا اس کو گیدر کیا ہے اسٹراؤ پر اور اس کو نکال دیا ہے اس سٹیج پر آپ اس کو جو ہے وہ فریز بھی کر سکتے ہیں دو ویک کے لیے اس میں بیسن ایڈ ہے تو آپ کی یہ ٹوٹیں گے نہیں اور بہت آسانی سے کمبائن ہو جائیں گے یہ دیکھیں بیسن ہم نے اس میں ایڈی اس لے کیا ہے اور میں گریز کرتی جارہی ہوں ہاتھ کو اور اس کو اسیمبل کرتی جارہی ہوں گیدر کرتی جارہی ہوں یہ دیکھیں میں بہت مزیدار سے کباب روڈی ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ تمام جو ہے وہ سٹیکس میں جو تمام مسالہ میرا لگ چکا تھا اب اس میں پین میں میں نے ایک ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور تمام جو ہمارے کباب بنے اس کو میں ون بائی ون اس میں فرائے کروں گی یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کو فرائے کرنے کے لیے آپ روکو میں ہی ویڈیوز کیسی لگ رہے ہیں پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کیجئے اور اگر فرس ٹائم میں ہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کا بٹن ضرور ہٹ کر دیجئے گا تاکہ مزیدار مزیدار سے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور ہٹ دے بیل آئیکن آلسو کہ آپ کو ان تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بھی مل جائے اب دیکھیں اس کو 5 to 7 منٹس میں نے بہت ہی میڈیوم فلیم پر اس کو فرائے کیا ہے اور جب یہ فرائے ہو گئے تو میں اس کو ترن کر دیا ہے اسی طرح سے دوسری سائٹ سے بھی میں 5 to 7 منٹس یا 10 منٹس آپ دیکھئے گا جب آپ کا یہ گولڈن ہونے لگے آپ اس کو ترن کر دیجئے گا اب یہ دونوں سائٹ سے ہو چکے ہیں اب میں اس کو کارنر کارنر سے کرنے کے لیے اس طرح سے میں نے اس کو سٹریٹ کر دیا ہے اور اس کو بھی میں تقریباً 5 to 7 منٹس بہت ہی لو فلیم پر میں اس کو کک کر رہی ہوں تاکہ بہت اچھا سا کلر آجائے اور تقریباً یہ اچھے طرح سے پک بھی جائے اگر تیز آنچ پر ہم اس کو پکائیں گے تو کلر تو بہت جلدی آ جائے گا لیکن اندر سے وہ کک پروپر نہیں ہوگا اور ٹیسٹ ہمارا وہ نہیں آ پائے گا یہ دیکھیں اس اسٹیج پر آپ اس میں چارکول سموک بھی دے سکتے ہیں میں نے نہیں دیا ہے اویلیبل نہیں تھا میرے پاس کورلا اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سے میرے پین میں بنے ہوئے سیک کباب ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ ٹیسٹ میں بالکل اسی سیک کباب کی طرح ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ یہاں پر میرے پراتھاز بن رہے ہیں جو میں اس کے ساتھ سرف کروں گی یہ دیکھیں ہمارے پراتھا بھی ریڈی ہو گیا اور یہ میرا پلیٹر ریڈی ہو چکا ہے آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی پلیس کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا بہت ہی مزیدار سے اور بہت ہی ایزی دنگریڈ کے ساتھ آج میں نے ریسپی بنائی ہے بہت کم کیمے میں میرے دھر سارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں آپ اپنے مہمانوں کو بھی سرف کر سکتے ہیں اگر آپ ایمرجنسی میں کچھ بنانا چاہتے ہیں تو ہاف آر میں تقریباً میری آج پلیٹر ریڈی ہو گئی تھی آپ لوگ ضرور اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیا کہ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اب چیک کرتے ہیں اس کا انسائیڈ ڈیو کہ یہ کیسا بنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا جوسی سا ہمارا یہ کباب ریڈی ہوا ہے تھینکس فور واجنگ اللہ حافظ